اسلام علیکم اللہ علی فرینڈز ویڈیو پروپرٹی سائٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عبدالرمان تینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکریل اسٹیٹ کے والے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس تیمبلی آپ تک پہنچتی رہیں لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ نیو مانٹر سٹی گجر خان سے جو لوگ ایکزٹ لینا چاہتے ہیں رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا بیسٹ پوسیبل آپشنز ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سب لوگوں کا بہت ہی پوزیٹیو ریسپانس آیا آپ سب کا بہت شکریہ میں لاسٹ فور ڈیز سے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکا کیونکہ ڈیلی بیسٹ پہ اتنے زیادہ ویژٹس ہوتے تھے ٹرانزکشنز ہو رہی تھی تو ٹائم نے مل سکا آج بھی سندے کا دن ہے دلتا کہ آج آرام سکون سے آپ کے لیے ارلی برڈ اے سعود بلوک کا جو کمپیریسن ویڈیو ہے وہ بنا سکوں لیکن آج بھی کافی لیٹ ہو چکے تو میں کوشش کروں گا کہ ارلی برڈ بلوک میں اور اے سعود بلوک میں جو کافی زیادہ لوگوں کے کوششن ہیں کہ ہم اے سعود بلوک میں مرا پلوٹ ہے اور ارلی برڈ میں ہمیں کیوں آنا چاہیے یا ارلی برڈ میں پلوٹ ہے تو ہمیں کیا ڈسکونٹ مل سکے گا تو کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو لوگ آورسیز ہیں جو آؤٹ آف سیٹیز ہیں ان کو ان چیزوں کا بہتر آئیڈیا نہیں ہے تو ہماری کوشش ہو دیا ہے کہ ہم اون گراؤنڈ جا کے آپ لوگوں کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھائیں تو نیو برڈی کچھر خان میں نومبر میں ڈیولپمنٹ چارجز ایمپلیمنٹ کیا گیا تھے جس کے وجہ سے کافی زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو اب عید الفطر کے بعد جیسے گلو پارک میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ آئے اس کے بعد سے ڈیلی پیسز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے اور یہاں پہ پانس سے دس ہزار کا ڈیلی فوٹ فال آ گیا حالانکہ مارکیٹ میں فرائیڈے کے چھوٹی ہوتی ہے لوگ فرائیڈے کو مومن زیادہ آتے ہیں تو آج سنڈے کا دن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے عید کا سماعہ اور اسی طرح یہاں پہ فوٹ فال آ رہا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہہ تھا کہ گجر خان کے عوام کے لیے یہ پہلا پارک ہے تو اسی طرح جہاں پہ آوزنگ پروجیکٹ بھی پہلا ہے تو گجر خان کے عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جہاں پہ فریش بائرز بھی آنا سٹارٹ ہو گئے اور جو نائنٹی پرسنٹ تک کے لوگ ہیں وہ جہاں پہ اس ٹائم اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں ارلی بڑ بلوک میں کیوں آپ کو انویسمنٹ کرنے چاہیے اور جا آپ کا اگر اے سعود بی بلوک بی سنٹر میں ہے تو آپ کو ارلی بڑ میں کیوں ہونا چاہیے آج میں کوشش کرنوں گا اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دکھایا جائے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لوگوں کو یہ جو کمپیریز آنا ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی پسند آئے گا تو آئیں چلتے ہیں آپ کو ارلی بڑ اور اے سعود بلوک کا کمپیریزن کرواتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہمیں بہت زیادہ رسپونس اس حوالے سے آئے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا راستہ دیں کہ ہم نیو مرشوٹی گوجر خان سے جلدی سے جلدی ایکزٹ لے سکیں تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکوں کہ نیو مرشوٹی گوجر خان کے اندر ایکچول میں کیا ہوا اس ٹائم یہاں پہ کیا پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور اس ٹائم عوام یہاں پہ کتنی آ رہی ہے فوٹ فال جہاں پہ کتنا آ رہا ہے سپیشلی جو آور سیز گنایڈز ہیں جنہوں نے سپیشلی جہاں پہ کمرشل میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ یہاں پہ جب ہم کمرشل بیلڈنگز بنائیں گے تو ان کے رینٹ اوٹ کے حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کر دیں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جتنا آپ کو رینٹ مل رہا ہے یہاں پہ اس سے زیادہ ملے گا جیسا کہ آپ نے لاسٹ ویک دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ سناری بینک کی برانچ آ رہی ہے تو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ فسٹ بور ایڈوانٹی جو بھی بندہ ہے جہاں پہ فسٹ کمرشل بیلڈ کرے گا پہلے جو سو ڈیٹھ سو کمرشل ہوں گے وہاں پہ ریل اسٹیٹ کے آفیسز اوپن ہوں گے بینکس آئیں گے اسی طرح ہسپیٹل بن رہا ہے جہاں پہ لیبز آئیں گی پریویٹ کلینکس آئیں گے کیونکہ کجرخان میں نہ تو پراپر کوئی سیکیورٹی کا نظام ہے اور نہ ہی یہاں پہ آپ کو کہیں پہ پارکنگ کا نظام ملتا ہے اور یہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں گلو پارک آپ رشت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دور دور سے فیملیز آئیں ہیں اسی طرح پارکنگ جو ہے یہ گلو پارکنگ پارکنگ فل ہے اور اپوزٹ سائیڈ پہ بھی یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ بھی فل ہو چکی بھی ہے تو آپ عوام کا رسپونس دیکھیں کہ عوام کس جوش کے ساتھ اور کس خوشی کے ساتھ جہاں پہ آ رہی ہے تو بعض اور سی کمرشل پلوٹس کے والے سے تو کمرشل آپ کے سامنے ہے کہ گلو پارک فیسنگ بھی کمرشل ہیں اس کے پہلے بھی جوئی آپ گیٹ ون سینٹر ہوتے ہیں تب بھی آپ کے پاس کمرشلز ہیں تو کمرشلز میں آپ انویشمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا بی سینٹرل بلوگ میں پلوٹ ہے بی بلوگ میں ہے اے سعود بلوگ میں ہے تو جیسا کہ آپ نے رمضان میں بھی ہماری سیریز دیکھی ہوگی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اے سعود بلوگ میں جو کلاغ تاور کے اوپر پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں آپ فل پیومنٹ کر کے بجائے بی سینٹرل بلوگ میں دیولیمنٹ چارجز فل پیٹ کریں اور وہاں پہ آپ کو نمبر ہلاٹ ہو تو آپ فل پیٹ کروا کے کلاغ تاور والی لوکیشن کے اوپر آ جائیں اس کا بھی بہت اچھا ری سپانس آیا اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ آپ ارلی بلوگ میں بھی آ سکتے ہیں لیکن ارلی بلوگ کے والے سے جو چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ارلی بلوگ میں کیوں آئیں تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں اور نیکس جو سیریز ہے اس میں آپ کو پراپر گائیڈ کر سکوں یہ آپ کے سامنے آجی اٹھائیس کنال کے اوپر مشدر اقصانہ بن رہی ہے اور یہ انشاءاللہ نیکس رمضان تک یہ اپریشنل ہو جائے گی تو ارلی بلوگ کے اندر اس طرح کی ایمنیٹیز ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ راؤنڈ اپوٹ ایٹی کنال کے اوپر گلو بارگ اپریشنل ہو چکا ہوا ہے اسی طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپیٹل کی بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ بن رہی ہے اور پانچ مرلا سات مرلا اور آٹھ مرلا کے ویلاز جو تین سو تئیس کمپنی بیلڈ ویلاز ہیں نیو مرشڈی کنال کے اندر میں لازت تری منت سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کریں کہیں لوگ ہیں وہ اس ٹائم ویٹ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ جب آپ فسٹ موور ایڈوانٹیج کروا لیتے ہیں اے سوٹ بلاغ سے ارلی برڈ بلاغ میں آ جاتے ہیں تب بھی آپ کو فسٹ موور ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملتا ہے ابھی ہم یہ ارلی برڈ بلاغ کا لاسٹ والا ایری آ چکا ہوا ہے یہاں سے آگے یہی روڈ جو زہد ایوینیو ہے یہ جاتی ہے اے سوٹ بلاغ میں اب اے سوٹ بلاغ اور بی بلاغ کی کنیکٹیوٹی کے لیے جو پلیننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک راستہ جہاں سے جائے گا یہ آلریڈی پل بنا ہوا ہے برساتی نالہ تھا اس کے وجہ سے جہاں پہ پیچھے عبادی بھی تھی اس حوالے سے بھی جہاں پہ ایک روڈ تھی اور یہ بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک بی بلاغ اور اے سوٹ بلاغ کے میڈل میں ایم اندائیوینیو سے جو ارلی برڈ ترفالگر سکویرہ وہاں سے ڈرگ جائے گی انڈر پاس اب ارلی برڈ سے جو وہ ترفالگر سکویر والا انڈر پاس اس میں کیش ہوا ہے کہ اس کی جو کمپیکشن تھی وہ ایک سال میں کمپلیٹ ہوئی اور اس میں پانی کی وجہ سے ایک انوائیڈیبل جو سرکنسٹانسیز ہیں وہ آگئے ہیں اب وہاں پہ انہوں نے پانی کی پائپ لین انسٹال کیا اور کمپیکشن جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی اس وجہ سے وہ انڈر پاس بھی ڈیلے ہو چکا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ سکیں میری کوشش تھی کہ گیٹ وان سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور گیٹ وان سے میں نے ارلی برڈ کا جو گیٹ وان والا ایڈیا وہ آپ کو دکھایا ہے واپسی بھی ہم پوشش کریں گے جو گیٹ ٹو ہے وہ بھی آپ کو ویژٹ کروئیں یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں تا کہ آپ کو اس حوالے سے ایڈیا ہو جائے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں وہ فون کال پر اوپر کافی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ ہماری انویسمنٹ اسوز بلوگ میں ہے وہاں پہ ہمیں تھرٹی پرشنٹ ڈسکاؤنڈ مل رہا ہے تو ہمیں ارلی برڈ بلوگ میں کیوں آنا چاہیے لازت تری منز سے جتنے بھی بندے میرے ساتھ ان کنٹیکٹ ہیں میں ان کو جو فرسٹ آپشن دیتا ہوں وہ ارلی برڈ بلوگ کا دیتا ہوں سیکنڈ آپشن دیتا ہوں اے سوز بلوگ کا جہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے اون گراؤنڈ سٹریٹ سے تو آپ لوگ اپنی ریکوائرمنٹس اپنی ڈیمانڈز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اب جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے اوپر آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں اور یہاں پہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی کاؤسٹ آف لینڈ ڈسکاؤنڈ لے کے فل پیومنٹ کر دی ہوئی ہے کسی کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور ڈیولیمنٹ چارجز بھی آپ یہاں پہ دے رہے ہیں آپ یہ جو آٹھ مرلا کا کمرشل پلوٹ ہے جس کو آپ گیٹ ٹو کے اوپر جو کمرشل پلوٹ جو اون گراؤنڈ ہیں جہاں پہ ہسپیٹل کی بیلڈنگ بن رہی ہے گیٹ اوز ٹو اپریشنل ہو چکا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک کمرشل بیلڈنگ بھی اوپریشنل ہو چکی ہویا ہے وہاں پہ سکول پہ بننا ہے تو آپ وہاں پہ اپنی انویسمنٹ سیکیور کر سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی ٹائم لے رہے ہیں کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا ایڈیا نہیں ہے تو یہ اس ٹائم میں زیادہ بولیوارٹ جو اے ساؤتھ میں جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور یہ میرے مرلہ کے کمرشل ہیں اب یہنسے ہم واپس ہوتے ہیں اب یہ سامنے جو پلوٹس ہیں یہ آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس ہیں اور ان کو ڈانسنگ فونٹین کمرشل کا نام دیا جاتا ہے جن لوگوں جہاں پہ بیک سائیڈ پہ ڈانسنگ فونٹین بلوگ آنا ہے اس کے سامنے یہاں پہ آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹ ہیں اب لوگوں نے یہاں پہ پونے دو کروڑ سے دو کروڑ کی امونڈ یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ابھی ڈانسنگ پونٹ ہے بلوگ کا بھی کوئی نامنشان نہیں ہے اور یہاں پہ جو کنیکٹیوٹی ہے کہ آپ نے یہاں سے دوسری سائیڈ پہ کس طرح جانا ہے اس کا بھی میپ کے اوپر کوئی پلاننگ سامنے نہیں آئی ہے تو بجائے یہاں پہ آپ نے دو گروڑ دو گروڑ انویسمنٹ کیا ہے آپ تھوڑی سی اور امانٹ ایکسٹرہ ڈالیں اور ارلی بڑھ کے جو اون گرونڈ پلارٹ سے وہاں پہ آ جائیں اور اگر آپ وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بیشمار آپ کو بینیفٹس ہیں سونیری بنک کا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ بینک سے اور میں تازہ چلوں کہ جو سونیری بنک کی برانچ آئی ہے وہ شہر کے اندر جو برانچ ہے اس کو ختم کر کے نیو بارٹشوڑی گوجر خان میں لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نہ تو پراپر پارکنگ ہے اور نہ ہی پراپر سکیورٹی سسٹم ہے علاقہ سونیری بنک کی چھوٹی برانچ ہے اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ بناتے ہیں تو اس طرح کی جو بڑی برانچ ہیں جو چھ ارب سات ارب کی جو برانچ ہے وہ بھی نیو بارٹشوڑی گوجر خان کے اندر انڈر ٹین پرسنٹ میں شور ہوں کہ وہ یہاں پہ شفٹ ہوں گی کیونکہ یہاں پہ سکیورٹی ہے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے گلو پارک ہے گلو پارک میرپور سے کافی زیادہ لوگ جو ائرپورٹ ٹرائول کرتے ہیں ہائی ایس کے اوپر وہ راستے میں جی ٹی روڑ کے اوپر واپسی ٹیم رکا کرتے تھے تو ان کے ساتھ کافی زیادہ رابری کیسز بھی سامنے آئے تو آپ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب واپس آتے ہیں تو وہ گلو پارک میں سٹے کرتے ہیں کیونکہ جہاں پہ پراپر سکیورٹی بھی ہے اور فوڈ چینز بھی ہیں اور کھیلنے کے لیے جہاں پہ پراپر پارک بھی ہے تو یہ ایک کمپلیٹ پیکج من جاتا ہے کہ آپ کو سکیورٹی بھی مل جاتی ہے آپ کے بچے جہاں پہ انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور آپ اچھے فوڈ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ٹائم اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں جہاں پہ نیو مارٹری بھی خان کی مینجمنٹ کی طرف سے جو نئی پالیسیز آناؤنس کی گئی ہیں ان سے میکسیمم بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں کئی لوگوں کو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈریکٹ کمپنی کے جو کسٹمر کے رہے ہیں وہاں سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو آفر آپ دے رہے ہیں وہ اس طرح کی آفر تو جو کمپنی ہے وہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ میں باہر ہاں بتا چکا ہوں کہ کمپنی ڈریکٹ سیل پرچیز کبھی بھی نہیں کرتی ہے اگر کوئی بھی کمپنی ڈریکٹ سیل پرچیز کرتی بھی ہے تو وہ مرکیٹ سے مہنگی ریٹس کے اوپر سیل کرتی ہے لیٹس پوز کمپنی اگر پچاس لاک کی بکنگ کر رہی ہے تو مارکیٹ میں پنتالیس لاکھ رویے کی بکنگ ہو رہی ہوگی یہ سمی ڈیولپر کا یہ جو پروژیکٹ ہے نیو مرشوٹی گجر خان یہ ڈریکٹ سیل پرچیز نہیں کر رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ سائٹ کے اوپر پلٹینیم سیلز پارڈنرز کو آفیسز بنا کے دیے ہوئے ہیں جو ان کے بیاف کے اوپر سیلز اینڈ پرچیز کرتے ہیں یہ جتنے بھی آفیس ہولڈرز ہیں یہ انمنٹری لیتے ہیں کمپنی سے اور جو کمپنی کی پالیسیز ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ انویسمنٹ آپ کی کرواتے ہیں تو میں یہ گیٹ ٹوولی سائٹ پہ بھی جا کے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہ یہ بھی رائٹ لیفٹ سائٹ کے اوپر کمرشل پلٹس ہیں اس ٹائم یہاں پہ ریڈی کمرشل پلٹس ہیں آپ اپنے اے سعود بی بلوگ بی سنٹرل بلوگ میں جو آٹھ ملا کے کمرشل ہیں جہاں پہ آپ نے کسی نے کروڑ سوا کروڑ سے ڈیٹھ کروڑ کونے دو کروڑ کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ اس کو آگے لے کے آکے سیکیور کر سکتے ہیں اسی طرح ریزیڈنشل میں بھی یہ آپشنز ہیں لیکن کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح شوت ہے کہ وہ ہم پہ حسان کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بغیر پیسوں کے اگر ارلی برڈ میں لے کے آ سکتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں تو ادھر وائدہ میں کوئی ایشو نہیں ہے تو مجھے اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آپ کو یہ ڈیفرنس بتا دوں کہ ارلی برڈ بلوگ کے علاوہ پیچھے پچیس ہزار ریزیڈنشل اور کمرشل پلوٹس فل پیڈ ہو چکے ہوئے جو کمپنی کے لیے بہت بہت بہتر ہے جن لوگوں نے جہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ اگر جلدی اگزٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ارلی برڈ بلوگ میں ہیں ارلی برڈ بلوگ کے اندر آپ کو ساری ایمنیٹیز جو ہیں وہ مل رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بھی ہوا ہے گیٹ ٹو کے اوپر جم جا رہے ہیں گیٹ ون بھی جی ٹی روڈ کے اوپر ہے اس سے ایکزیک چار کلومیٹر کے بعد گیٹ ٹو آ جاتا ہے جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے آپ گیٹ اس ون سے انٹر ہو کے گلو پارک ہیں انجوائے کرنے کے بعد آپ آگے ٹرفالکر سکوئر کراس کر کے دوبارہ گیٹ اس ٹو سے ایکزٹ کر سکتے ہیں جو ایم شور کے نیکسٹ منت سے یہ بھی ہو جائے گا کہ جو گیٹ اس ون سے انٹر ہوں گے اور آپ گیٹ اس ٹو سے ایکزٹ ہو سکتے ہیں تو کمرشل پلوٹس کے لیے بھی بہت زبردہ سپرشونٹی ہے ریزیڈنشل پلوٹس کے لیے بھی بہت زبردہ سپرشونٹی ہے اگر آپ لوگ ایکزٹ لینا چاہتے ہیں اب جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کم سے کم میں یا نہ ہونے کے برابر پیسے دے کہ ہمیں بڑھ میں آئیں تو میں ان کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں کہ پچیس ہزار بندے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں کم پیسے دینا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آگے ہی پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اور زیادہ جہاں پہ انویسمنٹ کیوں کریں تو ان کو یہ ڈیفرنس نہیں پتا کہ آپ کو جہاں پہ مزید انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے تو آپ کو اس لیے جہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ آپ کو اپنی انویسمنٹ کو اون گرونڈ لے کے آنا ہے جہاں پہ آبادی موو ہو رہی ہے ارلی بڑھ بلوک کے اندر دو ہزار چوبیس میں مینیمم ہنڈرڈ گروں کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ نیکسٹ یئر فنش ہو جائے گی اور دو ہزار پچیس میں آپ لوگ جتنے بھی اس بات کا ویٹ کرتے رہے ہیں کم پیسو کے چکر میں یہاں پہ آپ نہیں آ سکیں آپ لوگ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور کے آپ پچھتائیں گے اس ٹائم پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے آپ یا تو اچھے ریلٹر کا سٹارٹمنٹ چود کر لیں یا اب بھی آپ کے پاس ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ جہاں پہ اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے گیٹ آسٹو ہے یہ بھی آلموسٹ نینٹی پسنٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے بیک سائیڈ کے اوپر تھوڑا سا ماربل کا ورک جو ہے وہ رہ گیا باقی ٹائل ورک سارا جو ہے وہ فینش ہو چکا ہو ہے تو جتنے بھی لوگ نیو مرچڈی گوجر خان کے اندر انویسمنٹ کر کے اس ٹائم پریشان ہیں وہ ان سکری نمبر ہمارے ساتھ راتا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین ایجسمنٹ دیں گے اور آپ لوگ اپنی انویسمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکیں گے تینکیو سو مچ آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو بہت سپورٹ کرتے ہیں تینکیو سو مچ جتنے بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل مارا سبسکرائب کیا ہے آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور یہ لیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آل موسٹ گراؤنڈ پلس ٹری پلور کی بیلڈنگ جو ہے جی ریڈی ہے رکمنسننگ کا کام ہو گیا ہے جہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کے سامنے آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں اور اگر آپ کا پلوٹ اے سوٹھ میں ہے اور ارلی برڈ میں ہے تو یہ ڈیفرنس کلیر ہے تو اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کرنے میں بیسیکلی ایک اور ایشو یہ بھی آتا ہے کہ جو آور سیز کلائنٹس ہیں وہ جہاں پہ انویسمنٹ کو سیکیور بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کا میڈییٹر ہوتا ہے وہ ان کو اس سے منع کر دیتا ہے جی آپ رہنے دیں آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں بیسیکلی ان کو بھی اس چیز کی بارے میں نہیں بتا ہوتا ہے میں سپیشلی یہ کہتا ہوں جو آپ پاکستان جب وزیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں اور تینکیو سو مات چون لوگوں کا جو لوگ ہمارے کہنے کے اوپر وزیٹ کر رہے ہیں اور اپنے جو کنسیپٹ ہیں اور جو اپنی ویزیولیزیشن ہے اس کو کلیر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اون گراؤنڈ سنیریو ہے وہ کیا ہے دیکھیں ہماری یہی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو اون گراؤنڈ سنیریوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیر ہوں اور آپ لوگ جسی ہیں لے سکیں تو ہماری کوشش ہے آپ لوگ ہون سکرین نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا پوزیٹیو فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی سیجیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم کمنٹ بیکس میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں مزید کیا کرنے چاہیے آپ اس بلاک میں بی بلاک میں دسکاؤنڈ کے لیے انویسمنٹ نہ کریں آپ اس کو ان گراؤنڈ ویزٹ کریں کلکولیشن لازمی کریں کیونکہ جب آپ کلکولیٹ کریں گے تو جو منی کا ڈیفرنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ لوگ دو کروڑ کی انویسمنٹ کو پچاس سال لاکھ روپے سے سیکیور کر سکتے ہیں تو لازمی اس آپشن کو چوز کریں یہ لیمٹیڈ آپشن ہے اس نے ختم ہو جانا ہے پھر آپ کے پاس آپشن نہیں رہے گا پھر آپ کو جب چیزیں سمجھ آئیں جائیں گی تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوگا تو میک شور کریں کہ آپ سوسائٹی ویزٹ کریں اس کے علاوہ آپ کے اگر کسی بھی ریلیٹیو نے جہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ جہاں سے ایکزٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ان تک شیئر کریں تاکہ ہم ان کو بہترین یہاں پہ گائیڈ کر سکیں نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ دی ٹائم میں آپ کو پراپر جو کمپیریزن ہے وہ بتا سکوں ویڈ کلکولیشن آپ کو بتا سکوں تو انشاءاللہ دلہ اگر آپ جہاں پہ آن سائٹ ہمارا آفیس ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو جی آپ کے سامنے آفیس نمبر ٹونٹی فائی زیادہ ایونیو کے اوپر اور آپ لوگ اینی ٹائم ہمیں ویزٹ کریں دن گیارہ بجے سے لے کے لیٹ نائٹ تک ہم جہاں پہ ہوتے ہیں آپ ہمیں ویزٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں انشاءاللہ دل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ